اسلام علیکم ویور میرا نام ہے محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں حجویری گروپ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹوپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ بہت سے کلائنٹ کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے سوسائٹیز میں فائلے مائنس میں کیوں چلتی ہیں بہت سے کلائنٹ آتے ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو جب بلاک لاؤنچ ہوتا ہے تب اس پہ آن چل رہا ہوتا ہے جیسے ہی بیلٹنگ ہوتی ہے تو وہ فائلے مائنس میں کیوں چلی جاتی ہیں بعض کلائنٹ آتے ہیں تو ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ فلان بلاک آن پہ ہے یہ فلان بلاک کی فریش بوکنگ چل رہی ہے یہ فلان بلاک ہے جو اس پہ مائنس چل رہا ہے تو سب سے جو بیڈ ایمج یہی پڑتا ہے کہ جو سوسائٹی کا بلاک آن کی طرف جانے کی بجائے مائنس پہ کیوں چلتا ہے تو اس کی مائنس پہ چلنے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو انویسمنٹ کی ہوتی ہے میڈل کلاس لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے ان کی انویسمنٹ کرنے کا مقصد یہی کو چھے سے سات ماہ کا پروسیجر ہوتا ہے کہ ان کے پاس محدود سی اماؤنٹ ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں پڑی رہے جو اماؤنٹ ہے چلے ہم کئی نہ کئی سوسائٹی میں فائل لے لیتے ہیں تو چھے ماہ بعد ہمیں وہی اماؤنٹ کی ضرورت ہے تو چلے کچھ نہ کچھ ساتھ میں اماؤنٹ جو انا انقرید ہو جائے گی ہمیں پرافٹ میل جائے گا تو اس وجہ سے لوگ جو انا فائل جو بھی سوسائٹی کے ایڈ وغیرہ چڑھ رہے ہوتی ہیں بوسٹنگ وغیرہ چڑھ رہی ہوتی ہے یا پبلیسٹی بہت ہائی ہوتی ہے تو ان کے ایڈ وغیرہ فیس بک پیج انسٹرگرام یا یوٹیوب چینل پر بہت ساری ویڈیوز چڑھ رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کے ٹریکشن ہو جاتی ہے جس وجہ سے لوگ فوراں جا کے اسی ویک میں جا کے اپنی بکنگ کا پلان کر لیتے ہیں وزٹ کر کے نیکسٹ ویک وہ بکنگ کروا لیتے ہیں تو بکنگ کروانے کے بعد وہ جیسے ہی بیلٹنگ ہوتی ہے تو یہاں تو لوگوں کے مطلب کا پلارٹ لوکیشن وائز نہیں نکلتا کارنر یا فیسنگ پارک پہ چلتے ہیں یا چھوٹی نمبرنگ میں پلارٹ چاہتے ہیں تو ان کے مطلب کا نمبرنگ کا پلارٹ نہیں بیلٹنگ میں نکلتا تو وہ فوراں پھر سے وہی فائلیں مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے آ جاتی ہیں تو یہ سب سے بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے کسی بلوگ کا مائنس میں جانے کے لیے تو اس لیے ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں کسی انسٹرالمنٹ کے پلان کے لیے تو وہ چاہے ڈیٹھ سال کا دو سال کا تین سال کا یا انڈ پانچ سال کا پلان ہے تو وہ جتنے سال کا پلان ہے تو آپ کو چاہیے کہ تب تک آپ پہلی تو بات ہے آپ انویسٹ کریں لیکن اس کا تھوڑا سو بیٹ کریں پورے پلان کو لے کے چلیں جتنے سال کا پلان ہے آپ اپنا ٹائم پیریڈ انسٹرالمنٹ کا کمپلیٹ کریں تو جیسے ہی کمپلیٹ ہو تب تک وہی بلوگ ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے سوسائٹی بھی اس پہ کام کر لیا ہوتا ہے وہی پلارٹ آن گرونڈ ہو جاتا ہے جو سوسائٹی کا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایریا ڈیویلپ کر دیتے ہیں روڈ کارپیٹر ہو جاتے ہیں سیوریڈ ڈل جاتا ہے پودے وغیرہ لگ جاتے ہیں ادھر گھر وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ پرافٹ زیادہ ملتا ہے اگر کسی دوست کا بجٹ انسٹالمنٹ کا نہیں ہے تھوڑا سا ملاکہ آپ آن گرونڈ کی طرف چلے جائیں جس میں آپ کو اچھا بینیفیٹر مل سکتا ہے تو امین کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اچھی اچھی اسی طرح کی مزید اچھی اچھی انفرمیشن آپ تک پچھاتے رہیں تب تک کے لیے اجازت دے گیے دیجئے اللہ حافظ